دیش دنیا چبستے پنجابیانو خشامدید میں حرچندر سنگر ناوات اس دیکھ رہے ہو پنجاب ٹیلی ویجن اور میرے نالنے سردار نرندر پال سنگھ پنجاب دا سیاسی درش جدو پوری طرح تندل کے دا شکارہ تا منجے ہوئے کھرانٹ کھڑا رہیاں اپنی تصویر پیش کرنی شروع کرتی ہے پنجاب دے بچ بنیادی طورتے ایس بڑے الیکشن ورگی کوئی پرکریا اگاہ نہیں واد رہی لیکن دلی دے بچ میڈیا ہوسز والوں پنجاب دی تصویر پیش کرنی شروع کرتی ہے سوال بہت بڑا ہے کہ سیاست دے رن نیتی کار جڑے کیپٹن امرندر سنگھ نے ہائر کر لے دلی دے بچ کیجری والدے نال ٹوک کے ویٹھ دے نے دوہا تیرانو تھوڑیاں تھوڑیاں سیٹاں دے فرق نال برابر جتور دے بخاؤں دے اے بسات کےڑی دشانو جان دییا سوچن والے سمجھن والے ادھے کئی ارث کڑنگے لیکن ایسے ہی دوران ایسے ہی دوران چیرے آن دی رن نیتی تے راج نیتی ویچ نبجوت سنگھ صدو ایک واری پھر اپنے آپنو سویک کوشت کوہ نور بنا لین دے ایک لیٹس ٹویٹ بچو کہن دے کہ اے نا قابل نہ بناو اپنے آپنو تمام عمر کوہ نور نو کلیا رہنا پہن دے کیا بات دے سردار صاحب تیجے پاسے یہ پنجاب دی مٹی نال جڑے او لوک جڑے کسانی ماملیاں چھ مور لیاں سپاں چھ لڑ رہیا چھونا چھ جگندر سنگھ اگراہاں کرونا دا شکار کرونا دا شکار ہوگے جڑے رکیشت قیت نے اونا دے ویچے کٹک دے ویچے کٹک دے ویچے حملہ ہویا جی پامے حملہ اور سفر نہیں ہو سکی لیکن ایک چھنکیت ہے کہ کتے نہ کتے لیڈرشپ لیڈیا کتے بھی سرکھت رہی ہیں جدوں پنجاب دے بچ راجنی تک نظریتوں سیاسی پارٹیاں نے اپنے پر جوڑے شروع کرتے اڑھن لئی چھے او سے بڑے این او سے بڑے دور بیٹھے کا آگ شکاریاں نے ہی اے شیشت لالی کہ کتھوں روکڑا نکڑ دا ہے بلکور کتھوں بجنس نکڑ دا ہے لیکن حالات بڑے مڑے نے پھر کمپنیاں میں آجندیاں نے بلکور اجی تاں بارڈرز تے بیٹھے اجی تاں ٹول پلازیاں تے بیٹھے کسانہ لئی روٹی پوری کرندیار چنے ساڑے پینڈو کلچر والے لوگ او سے بڑے راجنی تی نو توسی اے پر باشت کرو گے کہ اس پارٹی نو اینیا سیٹاں اس پارٹی نو اینیا سیٹاں یہ دو میں تیرا اور تیجی تیرا کا لی دل جنا دا ذکر ہو رہا جدے بچ عام آدمی پارٹی کیپٹن امرندر سنگھ اور صفویر بادل جے کر توسی سارے آنو درش بچ رکھ کے بیک لوگے کی دے کول ایجنڈا ہے پنجاب دے نو مہاندرے لی کسے کول نہیں نا ایدہ ذکر ہو رہا نا ایس ذکر دا ذکر شڑیا نا ستھانچ نا کھیتا خلیانا چ اجے تا ذکر ہو رہا سی کندر تک کا کریوں دا کسانی روڑ دی پہیا پنجاب سرکار بچ بچالیوں نے کڑ دیا سدو کیپٹن دی جوڑی دیا گلہ ہون دیا نے سو خبیر دے کرونا دا ذکر شڑ رہا اسے بڑے ہی ایک دلی دی کمپنی پھولی جی اپنی تصویر پیش کر دیں دیا اج پورا دن اج پورا دن سیاسی وشلشک جمع کھٹا ہو کر دے رہے یار کسے پینڈچ تا گال نہیں سنی گڑی ما لے چا گال نہیں سنی کون کنوں لے جو میں سردار صاحب اس سوال کھڑا کر دا ہے کہ کی پنجاب دیس سیاسی درش وچ جو دکھایا جا رہا اے ہی واپر رہا آج تو سال بعد لگ پگ سال بعد مارچ وچ جدو نتیجے اونگے ایک سال بعد جدو نتیجے اونگے کی استطیعے ہو ہوگی جیڑی ہوندس ہی جا رہی ہے تے جی ہوندس ہی جا رہی ہے تے اے دے لئی اجنڈا کی ہے جیڑیاں کمپنیاں اکھیاں ہو کے لوگ کھڑا جان کر ہی لے رہی ہیں کی او لوگ کس تیر کس کس طبکے لڑ جوڑے ہیں یہ دا او اپنا ڈاٹا یہ دا جیڑا کیپسل ہوندہ ہے جیڑا اونا دا سرویکھن دا نچوڑ ہوندہ ہے دسنگے کس عمر دے کس برگ دے کس کتے لڑ جوڑے لوگ کا دی فیڈ بیک ہے سو سردار صاحب پنجاب نو پر باشت کرن لی دلیچ بیٹھے کافی نہیں ہوندے پنجابیان کھیتاں جو آواز اٹھتی ہے کہاں گلت اور پیندی سو میں جرور چاہوں گا پہلے گلت ہے جیڑی گلت اسی کئی پنجاب دے شیاسی تندلے درشت دے جی بڑا صاف ہے کہ اسی لوگ جدو کتے نکل دے ہیں ٹورتے بھی نکل دے ہیں جی تکٹوکٹ موسم دا حال جرور بیکھ لنے ہیں بیلکل پھر اگے کتے ہیں نیری کتے تفان کتے می کتے گھڑے تھا نہیں جدو تو اسی موسم کو اگلی جانکاری پڑھ دے ہو ہو نا وہ ساری جانکاری دے کہ تھلیک لائن لکھتا کہ ویزیبلٹی کنی ہے ہم کہ جدو تو اسی دور کے دے جا رہے ہو تے کنی دوری تک صاف دیکھ رہے ہو جی تے ہون جدو دوری جڑی ہے وہ ایک سال دی ہے تے میں دو لگتا ہے کہ شاید اج تک جڑا ایڈا وڈا دنیا دا موسم پہ آگا وہ بھی نہیں دست سکیا کہ اگلے سال کی ہو جانا یہ تو اسی خاصے مجاگ چلیں گے نہیں خاصے مجاگ نہیں یہ ریالٹی ہے جی جی کیونکہ جدو ووٹا دین وارے لوگ جڑے ہیں وہ اپنے حقان دی خاتر جڑا توڑے سامنے پو ماغ دی کنکریلیاں راتاں گجار چکے ہیں اگاں انہوں جیت ہاڑ پھر نجر آ رہے ہیں کہ جی ساڑے حق نہ ملے اسی اور واری لو دے بیچ بھی بیٹھنایا جینا نے ووٹا دینیا جینا نے ووٹا دا فیصلہ کرنا جینا نے پنجاب سے سیاست دانا دا پویکھ دیکھنا تے اے سیاست دان کون نے منتحرانی اس گل دیا کہ جڑے عام آدمی پارٹی دے پنجاب دے ڈپٹے انچارج نے راگب چڑھا اے اس خبروں بڑا آپ اشار رہے ہیں جنہوں پنجابی اسی کہنے ہیں نا اپنے موہوں آپ مٹھو بڑھنا اوہلاتا ہے لیکن اجدر ہارتے ہیں کہ گڑ ہوئے تے پکن پورے لئیے تیل ادارا جے کر آٹا ہوئے گلت بیسے ٹھیک ہے پنجاب دے اگھان ساڑے بجورگان دے نچوڑ بلکل بڑے کنکریٹ ہوندے ہیں پی ہے دے کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی سپنے لیندادکار حرکنوں ہونا چاہیدہ یہ کوئی لے رہے ہیں تے انہوں مبارک ہوں چلو خیر لوگ سے آنے ہیں تو انہوں جادہ ساڑے نڑوں پتا ہے سنیا کہ جڑے سروے نے جڑے اس طرح دے سروے کھڑ نے انہوں دے پچھے کئی بڑی بڑے دماغ لگے ہوندے ہیں کئی بڑی کئی طرح دا سرمایہ لگیا ہوندے ہیں بچار طرح آماں لگیا ہوندیا نے پتہ نہیں کیڑی چیز کتھوں سپانسٹ ہوندیا آج کل ایک الکینی داوین الکینی کہ فلان چیز جڑی او بلکل اتھنٹک ہے انہوں توسری تصدیق کر سکتے ہو کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا محول بنائے جاندے نے الیکشن رن نیتیاں نمیتران دیاں آگیاں نے کیڑا ہی ساٹھ کتھوں ماری جا رہی ہے کس ٹیبل اخبار دے کس ٹیبل توں کیڑی سٹوری پلانٹو جڑنی ہے کس ویکتی نو توسری اشال دینا ہے کدھے کردار نو لیرو لیر کردینا پنجاب دی سیاست چھے پیشلے سالان دا ایک عام برتارہ ہے ہندارے آتے ہندار رہو گا لیکن سوال ہے کہ جدوں ایک تصویر ایک تصویر سخویر سنگھ بادل اور سردہ پرکار سنگھ بادل دی آپ سوچ سخ ساندھ پوچھ دیاں دستیاں دی آئی سارا دن چرچاج رہی سمان انتر ایک آہ شوشل میڈیا دی پوسٹ رہی جدے وچ کمبر بجے پرتاب سنگھ دے نظریوں ایک جنرلسٹے کہہ رہا کہ جدوں بادل صاحب نو میں انویسٹی گیشنلی بلایا جہاں ایس آئی ٹی نے بلایا کہندے جی دیوٹی کمبر بجے پرتاب دی لگ گی کیونکہ اور کوئی جرت نہیں سی کر دا تے اوس وڑے بادل صاحب نے موڑے تے ہاتھ رکھ کے کمبر بجے پرتاب نو کیا کہ افسر جڑے سرکارا ہوں دیاں جان دیاں نہیں دیاں افسرہ نو کسی تیر دے مگر لگ کے پک پات نہیں کرنا چاہی دا تے سنے آئے جڑا جڑا پڑھنا چاہیا کہ کمبر بجے پرتاب نے یہ کیا کہ میں ست سال بارڈر دے بیچ تھوڑی رینج چرے ہیں ڈی آئی جی ڈی آئی جی اور اوس وڑے جے کرتوسی ہی جا کسی ہور دے کہے تھے میں کوئی گلت کیتا ہے تے ایس سرکار دے کہے تے بھی کروں گا تو انو پتا ہے کہ میں کسی دے کہے تھے نہیں سوال ہے دیا ہے اسے طریقے دا ایک تیجا مسئلہ کھڑاو جندہ ہے کہ کرونا سخویر دی نو بھی ہویا دے نال دی نال ایس بڑے نیکٹیو خبر جڑی ہے وہ اگراہاں دیا رہی ہے بلکہ اگراہاں میں عمرد راج نے اسی میں دے قریب نے میرخہ ستر پنجھتر توں اوپر نے تے او اس مشکل دے وچھ فسے نے انہا دی سرڑ نو سارے جان دیا جی وچار تارک طورتے کون کتنا جڑیا ہے انو چھڑ لو بلکل لیکن اس خطے لی لڑن والے آنو انو شب کام ناما دینیاں بڑھ دینیاں بڑھ دینیاں بڑھ دینیاں بڑھ دینیاں بڑھ دینیاں بلکل ایک ملکھ ہو جاؤں جلد تاندرست ہو جاؤں ایک باپ ہو جاؤں ایک پتی ہو جاؤں یہ وکھنا بڑھ دا کہ اگر انو کوئی تکلیف ہے سریرک تکلیف ہے میننجمنٹ دے نظریے تو اگرانہ نے اس حطابت کیتا تے ثابت کیتا کہ پلیٹیکل پارٹیاں کلیاں انہی لوگ جوڑ سکتی ہیں جتھے بندک طورتے جے کر کوئی جتھے بندی تگڑی ہو کے نترے جے او دین آڑوی لوگ جوڑ جاندے بلکل لکھاں دی تداد دے وچ اگرانہ دی پرسنل اگرانہ دی جتھے بندی دی پرسنل اپنی اکادہ آ رہا ہے سو جے میں تو اگے تردہ ہیں تے جڑی سب توں چرچت خبر رہی کہ نوجود سنگھ صدو کیپٹن امرندر سنگھ نال میٹنگ تو بعد چاہ دا کا پسان جا کرن تو بعد دلی چلے گے انگریزی ٹربیون تے خبر برکس دی کھون دی ہے کہ پرینکا گاندی نو مل دے پرینکا گاندی نو مل دوران کی ہویا اے دے بارے ویروے جن تک نہیں کیتے گے کسی تیر ولوں لیکن جی میں کیپٹن امرندر سنگھ نال چاہ تو بعد ویروے بار نشر ہوئے تھوڑے بہت جی دو دا ایٹیٹیوڈ نظر آیا جی دے وچ پہلنا انہاں نے کہا کہ وچاراں کرداراں اس آدھی کہ کرداراں تے آج نہیں آنی چاہی دی اجادی وچاراں دی رہنی چاہی دی پھر انہاں نے کہا کہ میں نام منگیا سی کو جنام منگنا ہے جی اس تو بعد جی دوں او پرینکا دے ملتوں بات دی کر لاؤنی جی پرینکا گاندی نو ملتوں بات ایک نوی انہاں دی جڑی ہے ٹویٹ میرے کوڑ ہے میں تو انہوں پڑھ کے سنا دننا ہے کیونکہ میں انہیں بھی جی انہیں بھی تُسھی اپنے اونوں نہ بڑھا بڑھا لو کہ تُسھی کوئی نگور گڑھا کافی سے تو کیونکہ میں انہوں دا گڑھا کھاتا ہے شیری آن ٹاپ انہوں فالو کیتا ہویا جو اچنچیت کینٹا کو پہلا میرے سامنے نشر ہوندہ ہے کہ خود کو اتنا لائق بھی نہ بنانا میری ہندی ماری ہے معاف کر دو تمام عمر کوہ نور نے تنہا گو جاری ہے انہوں نے ایک اللہ حجم نہیں ہندی کوہ نور تے جڑا ایک بادشاہ والو دوسرے جتو بادشاہ نو توفے وجہوں پہ اٹھکیتا گیا اور او توفہ کنو دتا گیا شیر پنجاب مہاراج سرمایہ سرمایہ آ رہا لیکن اے بھی پچھا گیا سی اے گل پوری طرح تصدیق نہیں کرتے لیکن اے گل اکثر سنائی جاندی ہے کہ کسی نے شیر پنجاب نے کچھ ایسی کی اس کوہ نور بھی اصل قیمت کی ہے اوہ کہندا کہ شیطر تو کہ میں چندہ میں ورتیہ طاقتور سا اگلا مجبور ہو گیا پیٹ کر لی ان کوئی اور طاقتور آئے گا یہ لے جے گا اور یہ ہویا بھی جو سکھرا چلے گیا وہی کوہ نور جڑا شیر پنجاب دی توشے خان میں چھو لندن پنج گیا بریٹن دی مہارانی کو بریٹش دی مہارانی کو جو کہ اوہ دے مکردے ویچ ہے اوہ کوہ نور دے ایک شوٹا جا حصہ ہے اصل کوہ نور کے تھے ہے اے دے بارے بہت کچھ کیا جا رہا ہے لیکن تصدیق پوری طرح نہیں ہو رہا ہے ہن سوال ہے کہ اوہ کوہ نور دے نال اپنی تلنا کرنے اور خاص کر کے اس اوہ دے تے جدہوں تسی کہہ رہے ہو کہ تیلے نالو حلکا روں تے روں تو حلکا منگن آلا منگن آلا تسی منگیا نہیں تسی منگنو مانگتو نہیں گین رہے آپ پڑے آنو لیکن دو ساو دی جڑی تو اڈی جدو جاید ہے کیپٹن امریندر سنگھ تے تو اڈی درمیان جڑا شکتی دا آنکڑا چلے کی اوہ کسے مانگتو بنا ہی سی جے اوہ مانگ نہیں سی تے پھر انی دوری ایک بدائک تے مخمت نیدہ درمیان نہیں دیکھو لڑائی کس چیزی تھی پھر لڑائی کس چیزی تھی لوگ کچھن گے کہ لڑائی کس چیزی تھی لڑائی کس چیزی تھی دیکھو سردار جی کیپٹن امریندر سنگھ بارے جیڑی سرویچ بھی کالا آئی ہے کہ نبجوت سنگھ صدو دے مقابلے کیپٹن امریندر سنگھ نو تھلے دے پائیدان تے رکھیا گیا کیپٹن صاحب نو سوہ ملانکن کرنا چاہی دا کہ انہ دی اے ترم چنگی نہیں رہی کیپٹن امریندر سنگھ دے اے سپیرٹ دوران وہ ایکٹیو نظر نہیں آئے بلکن نبجوت سنگھ صدو دی ایمج بھی ٹڑی گیا بلکن اکتے ہو سیلف پریج بڑی کر دے اپنی پٹھ اپنی روج تھپڑی جان دے گلتے پھر اٹھے آگے دے اپنے بارے انہیں لفظ نہیں بولتا جنہیں وہ اپنے بارے کہہ رہے بلکن دو جی گل دیکھو او کہیں دے کچھ بھی ہونو دے ارتے ہی نکڑ دے ہوندے کہ بندہ کہنا کی جا رہے ہیں نبجوت سنگھ صدو پاپولارٹی دے گرافچ ایک باری سے کرتے ہیں بلکن پھر مڑکے کر تارپور صاحب دا لانگے وڑا مسئلہ ہوندہ بلکن پاپولارٹی خورس مانش ہو جاندے ہیں خورس مانش ہو جاندے ہیں لیکن مشکل ہے رہی کہ انہیں قدی بھی فیصلہ نہیں لیا جی آج بھی انہیں کرا انہیں دران دے اگے پچھے کو می جان دے جی جد ان پنجاب دے لو کہیں دے سی نبجوت سنگھ سام پنجاب دی واگ دو بلکن ادھو صدو صاحب دوبدہ چلے اچھا میرا ساتھ کوئی دے ہو کنی انہیں کوئی ایم میلے نال نہیں رکھ سکے میں نو دس ہو کہ اگے بھی جدو پشلی باری تو انہوں یاد ہونا ہے جی جا انہوں یاد ہونا ایک باری پرتاب سنگھ باج بادہ جکر چلے پشلی گورنمنٹ چاہے جو کٹھے کر کے ایم میلے لے گئے جی ہائی کمانڈ تھی پریشر برنالڈی کیپٹن نمبر اندر سنگھ دے خلاف اس تو پہلا جدو ہرچارن سنگھ براد موکھ منتری سی برکول تے بی بی پتھڑنے ہونا دی باجی پڑھتی صحیح گا شتی دا انکڑا سی بیانت سنگھ بڑے بھی پتھڑ دا ہرچارن براد او سارا چال دا رہے ادھو میں انہوں بڑے لیڈرہ کو دو دو چار چار پکے ایم میلے س مرثکوں دے سی نبجوت سنگھ صدو اپنے نال سوائے پرگڑ سنگھ کو اور پرگڑ سنگھ بھی داوے نال نہیں کہہ سکتے کہ میری صدو نال بہت تگڑی کیونکہ انہوں نے ایک جڑا انہوں نے پیشا جی کیسا ہوگی جڑا انہوں نے فیلڈ ہے کیونکہ کھیڑا نہیں اس کر کے انہوں نے نیڑتا من نہیں جا سکتی ہے ہون سردار جی جدو صدو صاحب نے جانا ہوندہ ہے مالو کیپٹن نمرن جان پرینک گاندینو راہل گاندینو جد کدے بھی اوہ کدے بھی کہنو نال لائے کے نی جاندے جیس توڑا ساتھ دے رہنے پرگڑ سنگھ تی پھر جدو کہ دے بڑی محفل چا جاننے ہو جمع کٹا ہو کرن جاننے ہو نال اگلے نو رکھ لو ہون یہ ایک سیاست دے بھی چھوندہ ہے کہ تُسے کننے لوگ کا نو نال لائے کے چل سکتے ہو سدو صاحب جدو بیٹھ دے نے آپ بھی بول دے اوہ کیمرہ آن کر کے بھی بول دے رہے پاہمیں اوہ کپل شہرما دے ساتھی آئے سی اوہ اپنے آپ نو سنونا چا رہے ہیں انہاں نو سنونا دی لوڈ نہیں سی انہاں دے کردار نے کردار نے اپنا آپ تکھایا سی کیوں تگڑے بن دیا جدو اوہ مجھے دے بیچ ایک ڈانگ کٹ کے لڑائی شیڑ دندے جدو اوہ بادل کے آن دے خلاف تگڑے ہو کہ اللہ بول دے لوگ کا نیو ہی رو مان لیا سی لیکن اس وقتی نے چپ تو پہلا روڑا جا دا پھر چپ جا دا پھر روڑا جا دا ہون پھر جڑے لفظانہ تو اسے پیش ہو رہے ہو پنجاب نو ایک سنجیدہ سوہرد لیڈر چاہی دا ہے اسی صدو تو امید رکھ دے ہیں اسی چون نے ہے کہ نو جو سنگھ صدو جو کہنے دے ہیں کہ میں پنجاب لی کچھ کرنا ہے میں پنجاب نو بدلنا ہے تو اسی ایک سنجیدہ آگو والی دیکھ پیش کرو میں تک کہنا ہے کہ جنا تسی جکر کیتا ہے اس روگ تو پیڑت ہے کہ لے نو جو صدو نہیں باقی بھی نہیں باقی سیاسد دنہ دوی ہوئی ہاں جدو تسی یہ چینل سروے لی گل کیتی تو میں نو رہ رہ کے یاد آیا کہ راگم چڈہ بھی جے کیپٹن سرکار اپنے چار سالہ دا ملاقن کر رہی ہے اپنا رپورڈ کارڈ پیش کر رہی ہے تکڑا چنگا ہوں دا تسی بھی اپنے چار سالہ رپورڈ کارڈ پیش کر رہی ہے چار سالہ چا تسی اپنے ایم ایلیاں نو نال نہیں رکھ سکے کیڑا کیڑا ایم ایلیا دو تے تو اڈے برودی تیر دے نہیں تا ہی تو اڈے دو بار باگی ہو گئے چلے گے یہی حال جڑی ایک نوی تیر پیدا ہوئی ہے وہ کہہ رہے کہ اسی سب تو بہتر جڑا بدلے ہیں اس لئے پنجاب دا سکھ دیو سنگھ تھی انسا دا شومنی کالی دا ڈیمیوکریٹک دلکل اور جدوں بیٹے دینے باقیدہ پنجاب دے دو ریلیاں اہم ریلیاں جڑی اکالی دن نے کیتے ہیں انہوں نے کہہ ساڑھے تو بہتر کوئی بھی نہیں ہے لیکن جدوں اے لوگ آپ ستا چھن دینے ادھو اپنا رپورڈ کارڈ پیش کرمتوں چجک جان دینے لکو لین دینے لیکن جدوں اے سارا کچھ ہو رہا پھر پنجاب دے لوگ کی دیتے بشواش کر اے سرداد دی بشواش تھا انہاں توڑتے بلکل جنہیں وعدے کیتے کسے نے پورے نہ کیتے سوالہ جو جبانوں کہیں دے نے او دے اڑتا سکو جان دے بلکل اڑتی جان دے ایک تیر نو دو ہی ستہ دنے ہو اے سوچ کے کہ پہلی تیر نے جو خرامیاں کیتی ہیں جانت کرا کے دو تا دو پانی دا پانی کر دے پتا او دو لگ دا بھی یہ تا کٹھے رال کے گھٹی جان دے یہی کال جو سنگھ سے دونے میں یہ دو کہی سی لیکن مشکل لیا کہ توسی کینی جو توڑی کتھنی ہے تکرنی ہے یہ دیوچھ انتر رکھ کے نہ چلو پرکل جے توسی کینیوں بھی میں لاکبان کے لڑوں گا تو کچھ بدلوں گا پھر توسی اے امید نہ رکھو توسی پھر ٹھل پو ترپو تورن بھی اس مسیح سے دونوں بھی رہی ہے عام آدمی پارٹی اجے تک اپنی لیڈرشپ نردارت نہیں کر سکی اج تک انہاں نے بیتر چیریاں نو دور کرنا ٹھیک سمجھیا نیڑے نہیں لایا عام آدمی پارٹی دلی دے وچ کمیں کم کر رہی ہے پنجاب دے حالات نو بلکل بکھ رہا ہے بلکل بکھ رہا ہے پنجاب نو کرائسس ہے ارتکتہ دا پیسے دا پیسے کتھوں آنگے اس ہنکٹہ کے اندر ساتھ نہیں دن دا دلی دی اپنی ریوینیو جنریشن بہت آنگا انہاں نو ریوینیو بہت مل جاندہ آبادی بڑی کنی ہے راجتہ نہیں ہے راجتہ نہیں ہے جڑا توڑا ٹوریزم ہے ادھے تو بہت کچھ لب دا بلکل لیکن سردار جی ہن ایس ویڑے جدو توسی پنجاب نو اس طرح دیکھ دیو کہ اتن تیرانے جنہ دے وچ اکراج کر دی تیرانے جنہوں جتو سوال پوچھے آگیا انہاں دی چار سال پور ہونے پورے ہونتے کیپٹن صاحب نو پوچھے آگیا تو اس ہی اپنے رائیوال کی نو من دیو سیاسی شریک کی نو من دیو توڑا مقابلہ کے دن آل کی آم آدمی پارٹی جہاں کالی دالنا ہو کہیں دے دو آن آلی نہیں مطلوہ او دجیاں نو مقابلے چھ نہیں ماندے ہون آج دا جڑا سروے سی ووٹر پلاس نال کو چینل ہے انہیں ایک کہتا کہ آم آدمی پارٹی کیپٹن برندر سنگھ تو تاں آن آن ہون جڑی تیر چومہ سالان دے وچ اپنی بندی پوم کا ورودی تیر وڑی بھی نہیں نبا سکی انہوں اس کر کے دخاتا گیا کہ جڑی اسٹیبلش تیرہ کانگرس ستاچ جڑی تیرہ او کام جاب نہیں ہوئی او لوکاں دے وشواش نو بھال نہیں رکھ سکی او دے خلاف لوک روہ انہوں اے لے کے کالی دل دا جڑا اوٹھارا سیٹا تھا کبارہ تو اٹھارا تھا کدہ سبر کیونکہ او دے خلاف حجے او دن دا سلاب ہے لوکاں دا روہا تیر او تیر جڑی پنڈ پدر تک ورکر بھی نہیں پیدا کر سکی آم آدمی پارٹی انہوں توسی اوپر لے کے آ رہے ہو نہ تا کوئی ہوا ہے نہ کوئی کسی دی ویوہ نہ کسی دے حق دے وچ بہت لوکاں دی گالبات ہو رہی ہے سو ایس ستیتی دے ویچ چک کسی نو اے بینیفٹ دینا میں نو لگ دا اے سمیں تو پہلا دی گالا چنگا ہوندہ سرداتا چنگا ہوندہ اے دے ویچ چک توسیٰیں کسان اندولن چو نکڑی چیتنا نکڑی کے نمی لیر نکڑی باقی چیزاں نو درکنار نہ کر دے اے دے ویچ چک بنیادی سوال جے پچھے آ جاندہ جے کوئی سرویدہ سیمپل ہوگا انہوں نے پتا ہوگا عام طورتے کوئی جنتک ہی نہیں کر دا ہے گلنا جے کر من لوگ کے یہ سرویدہ سوال رکھے آ جاندہ کہ کسانی ناڑ سبندت بھی کوئی لیڈرشپ کھڑی ہو سکتی کسان حمیت ناڑ کوئی نمی پارٹی بھی کھڑی ہو سکتی کوئی چوتھا پنجوہ فرنٹ بھی کھڑا ہو سکتا پھر توسی انصاف کر پاؤں دے کہ کنے لوگ کا نے ادھے سبندی ہاں آ جا نہ کی توسی ایک بڑی تیرنو مائنس کر کے تبدیلی لئی لوگ کا دے اندر جڑی ایک تانگ ہے انہوں درکنار کر کے پاسے رکھ کے کوئی سروی کرو گے او جتھارت تو پاسے ہوگا او ریالیٹی ناڑو دور ہوگا جے مان لو توسی سچ موچ کرنا چاہوں دے سی دے توانو شے ساتھ ترہا دے سوال بناؤنے پہن دے جے دے ویچ سب تو بڑا سوال سی اندولن اندولن نال جڑے لوگ اندولن بیاں پاامنا ماں تے ایدہ سیاسی درش جا سیاسی پارٹی جا سیاسی سنگٹھن دے ویچ پر ورتت ہونا میں نو لگ دا ہے اجے سمیں تو پہلنا اے جڑی بسات دشائی گئی اسے گلدہ کر رکھا کہ جدو اے سروی جڑی ہے او کتے دے کہ آم آدمی پارٹی نو سنتی فیصدی بوٹا ملن گیا کانگرس نو بتی فیصدی اکالی دالو اکی فیصدی تے پانچ پانچ فیصد لیکن میں صرف اے جڑا پرسنٹے جڑی یہ نالے جسی ہے میں اے دے بارے ایک نکتہ سانجا کرنا چاہوں اسی لوگ فیلڈنا جڑے ہوئے ہیں جو نو بھی کوئی چون ہوں دیا شاید ساڑے جڑے فیلڈ دے پترکار انہا نالو ود کوئی بھی لیڈران نالو ود دے پتہ کرنا پیدا سانجا اس ویلے کی ہوں دا ایک ادارن بڑی سوق کی جی ہے کہ پہلا تے کدی اے چون کمیشن وہ نہیں کہہ سکتا کہ کننے فیصدی بوٹ پول ہونے ہیں ہاں بلکور سویرے کوش ہوں دا انکڑا شام کوش ہوں دا اور کئی بار رات ہوں آخری موقع تے دس ہوئے دے قریب دس سیندہ کہ فلانے علاقے دیوچ انہیں فیصدی بوٹ پول ہوں پھر کئی ویلے اگلے جنب بدل جانتا ہوں انکڑا اے ہوئی نہیں تیہ ہوئی دا کہ ووٹ پول کنے فیصدی ہوئی ہے پریدے چھوہ جو دوں کر دیا نا سردار صاحب وہ اس طرح کر دیا کہ من لو ستر پرسنٹ پول ہوئی جا ساٹھ پرسنٹ انہوں سو پرتیشت من لیں دیا انہوں سو من کے پھر بین دیا کہ جہے من لو ٹوٹل ایک لاکھ ووٹ چھوہ ستر ہزار پول ہوگی ستر ہزار چھوہ کنوں کنے پرتیشت مڈیاں یہ ایک پہلو ہوں دا دوجہ پہلو سردار جی ادھے ویچ انہوں نے ایک خور پاک رکھیا ہے کہ ادھے ویچ ویکتی وشیش کتھے کتھے اتھے نبجود سنگھ سدھو نوں کافی اوپر رکھیا دوجہ نمبر تے کیپٹن امریندر سنگھ ہے پھر صحبیر بادل نے جب باقی لوگ نے سو سوال یہ ہے کہ کی ایس کل ہے رند آباجی کہ جدوں ایک نردارت فارمولا آیا کہ آخری موٹا پینڈ تک اسی فلوٹنگ پاپولیشنو گھن دیو موٹردار رانوی اکھ دیو تیسی ایک سال پہلا جدوں کے تراتل دیو تے جمینی پندر دیو تے کچھ بھی نہیں ہیں تیسی یہ فیصلہ کس طرح کر سکتا نہیں ہو سکتا آڑا سنتی فیصدی بتی فیصدی اکی فیصدی اے تے ادھوں انکڑے سامنے ہوں دے نہیں جدوں وضائق جڑے نہیں جب میمبر پارلیمنٹ چنے جاندے نہیں جدوں اپنے جنہوں کے اندر تامر پتر لے کے سامنے آ جاندے نہیں پھر چون کمیشن داستا کی فلانی پارٹی انہیں فیصدی ووٹیں ملی دوسرے نو انہیں ملی میں نو صرف انہیں انکڑے آ دیتے ہیں نہیں ٹھیک ہے دوسری ایک ٹوکٹ جیڑی اصلیت ہے اصلیت توں اصلیت نو تن دلا کرنی کوشش نہ کرو نہیں یہ ٹھیک ہے کہ سیمپل کی ہے سیمپل تو پاو انہیں ایک کونسی کونسی چیز کنے بندے لے یہ یہ کمیں اس گل نو کمیں جانچے آ کہ کتے اکو پارٹی دے بندیاں نو پھونتا نہیں ہو گیا ایک پارٹی نا جوڑے لوگ کا نو پھونتا نہیں ہو گیا یہ دے پیچ سیمپل سروے دا مطلب یہ ہندہ ہے کہ توسری کل مڑا کے جڑا وہ موٹا جاندہ جاندہ لالو کیونکہ آخری دن آجے جو چونہ دا جور فڑ جاندہ نا پھر یہ سارے سروے دے بندی لگ جاندی ہندی ہے چلو من پر چاوے لی گالب دل بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے تیٹر بندھنے فلمہ لگنی رہی ہیں ٹی وی چینل نا کوئی کنٹینٹ ہے نہیں بلکل سیاسی لوگانوں ہم مرے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مریض کا حال اچھا ہے وہ دیتا شائر ہو گئے خیر یہ میں ہی چال دا رہنا ہے دنیا تور دی روے آکھ رونا کرانا وڑے مسئلے ہند خاتم ہونے چاہی دیا آکھ گیا لوگ بہت مہربان